بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیستر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرپنگ انجینئنگ دیزائنگ انفرامیش کے پیر فارم سے میں آج آپ کو کالم ڈاولز اس کی لیپنگ اور لیپنگ اس کی دوائرپل لیندھ فوٹنگ یا رافٹ میسج ہو آپ کی منیمم نیک کالم کی جو لیندھ نکلتی اس کو آپ نے کیسے کلکویڈ کرنا اس کے متعلق میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ پوری شیپ ہوتی ہے کالمز کی اکوپا ڈرائنگ کے اندر موجود ہوتا ہے جس کے اندر یہ آپ کے ایلز جس کو ڈیوائرپل لیندھ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اوپر یہ منیمم سپیسٹ آپ کے پاس جو ہوتی ہے جس کے بعد آپ رافٹ کیا فوٹنگ کی کنکریٹ کریں گے یہ ڈیوائرپل لیندھ آپ کے پاس ہے ساری اس چیپ آپ کے پاس سٹیل ہوتے ہیں ڈاول کے ساتھ اس کا بنا ہوتا ہے اور یہ اس کی منیمم لیندھ اور یہ آپ کو ساتھ آگلی تصویر کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو آپ نے منیمم لیندھ اس ڈاولز کی چھوڑی ہوئی ہے اور یہ لیندھ چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کی کنکریٹ کرنی ہے نیچے اوپر ڈاولز اور اس کے بعد آپ نے اس کی شافٹ یا کالمز جو بھی ہوئیں گے اس کو آپ یہ جس سے اس کی کنکریٹ کریں گے تو اسی طرح ایکسل کے اندر اس کی پوری کلکولیشنز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کی شیٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے فارمولے اس کے اندر فائف ڈیفرنس فارمولاز یوز ہوئیں گے وہ اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور نیچے اس کی پوری کلکولیشنز کہ آپ اس کی کلکولیشنز کیسے کر سکیں گے اس سے پہلے میں آپ کو ادھر یونٹ سویٹس اور اس کی ڈیٹیل کا طریقہ کا اسی طریقے سے اس کی بینڈ مین بارز بینڈ کی کلکولیشنز کی پوری شیٹ اور اسی طریقے سے اس کے حکس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو ایک دو ویڈیوز بنا کے اس کا اپلوڈ کر چکا ہوں اس کا ویڈیو لنک اس ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ ایکسل کی شیٹ بھی میں ہے اسی طرح کنٹینیو کرتے ہوئے نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ مکمل ڈیٹیل ہوئے گی اس سے پہلے یہ بینڈ اپ بار کی کلکولیشن اس کے اندر اس طریقے سے اس کو کنٹینیو کریں گے تو آگے ہمارے پاس لیپنگ اور لیپنگ اور لیپنگ اور نیک کالم لیپنگ کی پوری شیٹ کو ہم اسی طریقے سے آگے ہم بنائیں گے اس کا پورا فارمیٹ تو یہ اسی طریقے سے میں تھوڑا سا اٹھوڈکشن آپ کو اکرا دوں گا لیپنگ اور لیپنگ کے مطالق اگر آپ کو پار رافٹ یا کوئی فٹنگ کوئی بھی ہے تو اس کے مطالق آپ نے جو اس کے ڈاؤولز کالمز کے یا شافٹ کے آپ نے کھڑے کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو منیمم لیپس اور اس کی دورپر لینٹ کلکولیٹ کرنی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اس کا ویٹ آپ کلکولیٹ کرتے ہیں آگے تو یہ جس طریقے سے یہ آپ کو ادھر ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے تو یہ آپ اس کو لگا دیں گے اس طریقے سے یہ اوپر آپ کو ڈاؤولز نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی منیمم لینٹ جو ہوئے گی وہ فارمولہ بتاؤں گا اور اگر آپ کے پاس اس کی ہائٹ زیادہ ہے فل لینٹ آپ کی اگر یوز ہو سکتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اوور لیپ اوپر دینا ہے اور آپ نے اس کی نیک کالم کی منیمم سپیسنگ کی لینٹ کو ختم کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس چیل کی لینٹ کم ہے یا ہائٹ کم ہے گی تو اس کے لیے جو منیمم آپ کے پاس سپیسنگ چاہیے ہوگی اوور لیپ سے پہلے پہلے تو وہ بھی بتاؤں گا اس کو کرنے کے بعد آپ کنکریٹ کریں گے اور کنگریٹ کرنے کے بعد اس کی رافٹ یا کالم کو آپ سٹیپ بے سٹیپ فل کر سکیں گے کنگریٹ کے ساتھ اس کی پوری ڈیٹیل اسی کالمز کے اندر آئے گی آپ کی لیپنگ اور لیپنگ لیندھ کے متعلق تو یہ آپ پاس یلو سل نظر آ رہے ہیں جو جو یلو سل آپ کو اس کالم کے اندر نظر آئے گا اس کے اندر آپ نے انپوٹ کرنا ہے اور باقی فرمولا آپ کو ادھر اسی طریقے سے بنیں گے تو اسی طریقے سے کالمز کا ڈائے اگر یہ آپ کے پاس ڈائے میں ہیں تو آپ نے ڈائے کرنا ہے اگر ڈائے میں نہیں ہے تو اے اور بی کی کلکولیشن آپ کریں گے وہ اس کا کلدہ فارمیٹ ہے میں پاس ادھر ڈائے ہے تو ایک میٹر اس کا ڈائے میں نے ادھر پٹ اپ کر دیا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس جو سٹیل ہے یہ میرے پاس سکس نمبر کا سٹیل ہے نائنٹین پانٹ زیرو فائیو اس کے ملی میٹر اور اسی طریقے سے کنکریٹ کور جتنے آپ کے پاس ڈائیں کے اندر دیا گیا ہے وہ آپ نے اسے اس کے اندر انپٹ کر دینا ہے اور نیچے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو آپ کی کنسٹرکشن کے اندر مل سکتی ہیں تو ادھر میں پاس ہورٹی ایم ایم کنگریٹ کور ہے تو وہ میں ادھر انٹر کر دوں گا اسی طریقے سے یہ لاسٹ کالم ہمارا پاس unit weight کا ہے آپ unit weight d square d multiplied by d ڈائے اور divided by 162.20 کرنے کے بعد آپ ایک اس کالم کے اندر اس کا unit weight calculate کر لیں ابھی آپ سب سے پہلے ہمارے پاس development length کے لیے ڈیٹس کی شارٹ کی use ہوتی ہے اور اس کا فارمولا 40 d use ہوتا ہے 40 d کے ساب سے اس کی calculation ہوتی ہے ساری مختلف designer کی مختلف ہوتی ہے لیکن maximum جو thumb rule ہے وہ 40 d کے ساب سے development length calculate ہوتی ہے تو آپ ادھر یلو کالم کے اندر 40 کر دیں گے اس equal to اس کے بہن نیچے والے کالم کے اندر 40 multiplied by die of bar جو آپ کے پاس still use ہو رہا اس کو کریں گے تو یہ آپ کی ld آ جائے گی development length seven six two point zero یہ آپ کی اس طرف کی یہ development length آ جائے گی آپ کی اور یہ آپ نے اندر کی طرف آپ کا جو columns ہوئے گا اس کے در اس کا آئے گی length اس سے اوپر آپ کا ڈاؤل چلے گا جس طرح یہ آپ کے اندر تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح سے ڈاؤلز کے ساتھ یہ آپ کے جو l band ہوئے ہوئے ہوں گے یہ آپ کے development length کھلاتے ہیں ld وہ یہ 40 d کے ساب سے use ہوتا ہے ان کا فارمولہ next number کے اندر column development length جو neck column two یہ development length سے لے کے اور minimum جو آپ کی space ہوئے گی اس کے لیے جو آپ نے فارمولہ use کرنا ہے neck column کی length اس کو کہا جاتا ہے اس کی جو فارمولہ ہوتا ہے وہ 40 d سے لے کے 50 d کے درمیان میں ہوتا ہے یہ آپ کو ڈرائنگ کے اندر بتایا گیا ہوتا ہے یہ اس کے مختلف designer کے ساب سے designing کے ساب سے مختلف اس کے use ہوتے ہیں لیکن یہ 40 d سے لے کے 50 d تک اس کی value use ہوتی ہے تو ادھر سے آپ نے input کے اندر جو بھی 40 d 41 42 45 جتنی بھی آپ کے پاس ڈرائنگ کے اندر اس کی length وغیرہ mention کی گئی ہے وہ آپ نے در لگانے کے بعد die of bar کے ساتھ اس کو multiply کر دینا ہے تو یہ آپ کی neck column کی length آ جائے گی minimum length اس سے اوپر آپ کا لیپ آئے گا اوپر والا جو column آپ کو space اوپر نظر آ رہا ہے یہ length آپ نے اس کے اندر جمع کرنی ہے اس کے بعد جو اوپر جو بچے گا تو یہ آپ نے اس کے بعد آپ کا لیپنگ overlapping والی length calculate ہوئے گی لیپنگ overlapping کی جو length ہوتی ہے وہ 50 d کے ساتھ سے calculate ہوتی ہے 50 multiplied by die of bar تو آپ نے neck column کے اوپر لیپ لگانا ہے تو اس کی جو length آئے گی وہ 50 d کے ساتھ سے ہوئے گی آپ نے yellow cell کے اندر 50 لگ دیں اور اس کو select کرنے کے بعد multiplied by die of bar کر دیں تو یہ آپ کا length آ جائے گی نیند 52.50 اسی طریقے سے آپ کا dia steel کا جو change ہو رہا ہوگا تو اسی ساتھ سے یہ length آپ کی کام یا زیادہ ہوئے گی تو یہ آپ کی جو length ہوئے گی یہ آپ کی دونوں اوپر سے بھی آپ کا lap اور نیچے سے تو یہ آپ کی overlapping length چلے گی اور اس طریقے سے length کی lap کی یہ آپ کی سامنے اس کی شکل نظر آ رہی ہے figure band ہو کے تاکہ اس کا cover پورا رہے تو یہ آپ کے پاس number one کے اندر ہم نے پہلے calculate کی development length number second کے اندر اس کے neck column length اور third number کے اندر overlapping اور overlapping کے جو ہمارے پر length آئی ہے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کی calculation اس کے اندر ہوئے گی یہ آپ کے تین step بنیں گے number first کے اندر آپ نے ڈیس کی calculate کرنی ہے second number کے اندر development length اور third کے اندر لیپنگ lap length اور یہ تینوں کا آپ نے plus کرنا ہے تو آپ کے پاس minimum length اس کی ڈاولز کی آ جائے گی تو اسی طریقے سے ابھی اس کے اندر سب سے next formula ہمارا band reduction کا ہے اس کے اندر ہماری ایک band reduction آ رہی ہے نینٹی ڈی کی نینٹی ڈی کی جو band reduction ہے وہ 2 ڈی کے ساتھ سے calculate ہوتی ہے 2 ڈی کا جو فرمولہ ہمارے پاس ہے وہ 2 multiplied by die of bar ادھر سے کر دیں گے تو جو آپ کے پاس length آئے گی تو یہ آپ نے اس کے اندر سے deduction کر دینی ہے یہ آپ کے نینٹی کے band کی deduction آ جائے گی اس کے بعد length of double bar آپ نے calculate کر لینی ہے اس کے اندر ہے same to same ڈی پلس ڈاولز length neck column اور plus lap اور منس سے band deduction آپ نے کر دینا تو آپ نے ادھر is equal to لگا لیں is equal لگانے کے بعد ڈی سیون سکس ٹو پلس اس کے اندر neck column ڈاولز length ایٹ سیونٹی سکس اور اس کے بعد اسی طریقے سے plus laping lap length ہمارے پاس آئی تھی نینٹ فیفٹی ٹو پائنٹ فیف زیرو تو اس کے بعد منس آپ نے band reduction کر دینی ہے تو یہ آپ کی ڈاولز کی complete length آ جائے گی جو کہ length آپ نے raft سے پہلے concrete کرنے سے پہلے جو آپ نے lap چھوڑنا ہے تو یہ اس کی length آئے گی ہے آپ کا پاس two five five two point seven zero zero تو یہ آپ کی اسی طریقے سے اس کی calculation ہوئے گی اسی طریقے سے بھی bar weight اس کا bar کا weight نکالنے کے لیے آپ اس کو meters میں convert کر دیں آپ نے پاس جو cut length millimeters میں آئی تھی divided by one thousand کر دیں تو آپ کا پاس length آ جائے گی two point five three three meters اور اس کا unit weight نکالنے کے لیے length in meters so multiplied by unit weight کر دیں جو اس کا per meter unit weight ہے آپ is equal to تو یہ آپ کے پاس ایک بار کا جو weight آئے گا وہ five point seven one one kg ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس کے ڈاولز calculate کرنے ہیں اس کی numbers of calculate کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ادھر input کرنا ہے اس کا ڈایا اور ڈایا کے بعد آپ نے اس کے اندر سے two of covers اور divided by ڈایا اور باہر آپ نے کر دینا ہے تو یہ آپ کا circumference آ جائے گا تو یہ فارمولا میں آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے پائی multiplied by ڈایا کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا radius آ جائے گا اور اسی طریقے سے اس میں سے آپ نے concrete cover minus کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس جگہ کا circumference آ جائے گا پی آئی آپ is equal to پی آئی کر لیں اور bracket کو close کر دیں مٹیپلائیڈ کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے ڈایا کو select کر لینا ہے اور منس اس میں سے bracket لگائیں two of cover forty ایم ایم bracket کو close کر دیں اور منس ڈایا آف bar divided by two کر دیں تو یہ آپ کے سینٹر پورا جو آپ کے آ رہا ہوگا جہاں در آپ نے بارز آنی ہے اس کے سینٹر تک کا یہ آپ کا ڈایا اس کا circumference آ جائے گا two eight six zero پانٹ three four two تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے spacing جتنی آپ کو spacing دی گئی یہ ڈاولز کی وہ آپ نے سپیسنگ ادھر نوٹ کر لینے two hundred ہے تو two hundred کر دینی ہے one fifty ہے تو one fifty کر دیں one hundred ہے تو اسی طریقے سے آپ نے ادھر yellow cell کے اندر اس کی entry کر دینی ہے ہمارے پاس ادھر two hundred کی اس کی spacing ہے تو آپ نے کر دینی ہے اس طریقے سے circumference divided by spacing کر دیں اور اس کے اندر پلس one کر دیں تو number of dowels آپ کے پاس آ جائیں گے کہ آپ کے columns کے اندر یا رافٹ کے اندر جو fittings جو آپ کے dowels آ رہے ہیں تو ہمارے پاس fifteen numbers کے dowels آ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ادھر بنا ہوئے آپ اس کو count کر سکتے ہیں یہ fifteen numbers کے ہی بنائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کی spacing بنائیں گے یا کم کریں گے جو ڈرینک اندر ہے تو وہ numbers of dowels آپ کے ادھر change ہو جائیں گے اسی طریقے سے next column اے پاس total length out dowels bar کی مارے پاس ہے تو ہمارے پاس number آئے تھے dowels کے multiplied by length کے ساتھ کر دیں length in meter تو ہم total length آ جائے گے 39.061 meter so اسی طریقے سے weight of total bar ہمارے جتنی use ہوں گے total weight ہمارے پاس آئے گا تو آپ نے total length کو multiplied by weight of one meter کی جو ہمارے پر one dowels کی جو length ہے تھی اس کے ساتھ آپ نے multiply کر دیں اس کے بعد divided by thousand کر دیں گے تو یہ آپ کا پورا weight آ جائے گا ٹنز کے اندر تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے total weight آئے two two three point zero eight nine اور point two two three ٹنز تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کی calculations وغیرہ کر سکتے ہیں dowels کے اس کے numbers کو اور اس کے developed length اور neck column کے minimum length جو آپ کے پاس ہے تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے neck column کے جو length ہے گی اگر آپ کے پاس height بارہ میٹر سے زیادہ ہے تو وہ آپ نے اس کی height پوری کرنی ہی اوپر صرف آپ کے پاس لائپنگ آور لائپنگ آئے گی اگر اس سے کم ہے تو آپ نے neck column والا فارمولا use کرنا ہے اب اسی طریقے سے یہ میری number five کے sheet میں نے complete کر دی اس کا link میں description کے اندر رہ دوں گا اور ان پہلے جو ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اس کا link بھی میں ادر آپ کو دے دوں گا اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو ان ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھیں یہ آپ کے knowledge میں اور آپ کے laptop یا computer کے اندر اس files کا ہونا بہت ضروری ہے یہ میں اسی طریقے سے step by step آپ کو steel کے متعلق جتنی بھی details آئیں گی اس کے متعلق میں آپ کو ویڈیوز اسی sheet کے اندر بناؤں گا اور یہ آپ کے knowledge میں اچھا اضافہ کریں گی میرا channel ضرور subscribe کیجئے ویڈیو لائک کریں اللہ حافظ